کلاس 11 سبجکٹ آئی پی اور آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ ہے آؤٹپٹ ڈیوائسز کل کی کلاس میں اس سے پہلے دو تین کلاسز میں ہم لوگ انہیں انپٹ ڈیوائسز کے بارے میں پڑھ دیا اور آج کی اس کلاس میں ہم جانیں گے آؤٹپٹ ڈیوائسز کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم اس کلاس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں یا اس ٹاپک میں جو ہم لوگوں نے نیا ٹاپک شروع کر دیا اس میں ہم کن چیزوں کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ جانتے ہیں کہ آؤٹپٹ ڈیوائسز ہم کن کو کہتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ہم ان سے متعارف ہو جائیں گے کہ آؤٹپٹ ڈیوائسز ہم کن کو کہتے ہیں تو چار قسم کے آؤٹپٹ ڈیوائسز ہمارے پاس تو ہم ان کو آئیڈنٹیفائی کرنے چاہیے اور ان کے ڈیسکرائب ڈیف ایکٹرز ڈیٹ ایک ایکٹر ڈیوائیٹی آف ہے مونیٹر جو ہم مونیٹر سکرین استعمال کرتے ہیں کون سی چیزیں آئیسی ہے جو اس کی کوئلٹی کو اثر انداز کرتے ہیں تو اسی طرح سے ویڈیو کارڈ اور باقی چیزوں کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے اس ٹاپک میں تو میں آج کی ٹاپک میں آپ لوگوں کو زیادہ بتاؤں گا نہیں کیونکہ ہمیں یہ آپ لوگوں کو اس آسائنمنٹ کرنا ہے تو اس لیے میں آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ہر کسی دیوائیس سے مطارف کراؤں گا اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا آپ لوگوں کو لیکن باقی کا کام آپ لوگ خود کریں گے تو چلیے ہم لوگ یہاں پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں what is output output ہم لوگ کہتے ہیں جو بھی کوئی ڈیٹا جو بھی کوئی information کمپیوٹر کے اندر store ہوتی ہے جیسے ہم لوگ نے storage devices کی بات کی ہم نے input devices کی بات کی اب ہم جیسے ہم جو کچھ ہم کی بورڈ سے enter کرتے ہیں ہم اس کو کیسے دیکھ پائیں گے وہ ہم screen سے دیکھتے monitor سے دیکھتے تو ہمارے پاس مختلف قسم کے ڈیٹا ہوتے text ہوتا ہے graphics ہوتی ہے audio ہوتا ہے video ہوتا ہے یہ سب طرح کے different جو types different kinds of data جو ہمارے کمپیوٹر میں stored رہتا ہے تو اس کو ہم کیسے حاصل کریں اس کو ہم کیسے دیکھیں وہ ہم دیکھتے ہیں output devices سے جیسے اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ output devices are those devices which are used to display to get the information data which is stored into the computer جو بھی data جو بھی information کمپیوٹر میں ہم پھیڈ کرتے ہیں کمپیوٹر میں ہم store کرتے ہیں وہ ہم کیسے دیکھ پاتے ہیں وہ ہم دیکھ پاتے ہیں output devices سے اور یہ جو process ہے یہ جو عمل ہے data اور information کو ڈسپلے کرنے کی اس کو ہم کہتے ہیں outputting اس کو ہم کہتے ہیں outputting اور اس unit کو ہم لوگ کہتے ہیں output unit output unit ہم اس کو کہتے ہیں یہ unit which is responsible for displaying the data information which is stored into the computer ہم لوگ کیسے دیکھتے ہیں جو آڈیو جو ٹیکسٹ کمپیوٹر میں store ہوتا ہے ہم اس کو اس کی hard copy کیسے لیتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں screen پہ ہم اس کی hard copy لیتے ہیں printer کاغذ پہ جو graphics ہوتی ہے ہم کیسے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے تو screen پہ لیکن print اس کا لیتے ہیں ہم plotter پہ مختلف قسم کے printers ہمارے پاس ہوتے ہیں جن سے وہ graphics حاصل کرتے ہیں جو آڈیو سٹور ہوتا ہے ہمارے کمپیوٹر ہم کیسے اس کو سنتے ہیں ہم سپی کر کی مدد سے سنتے ہیں جو ویڈیوز کمپیوٹر کے اندر سٹور ہوتے ہیں ہم ان کو کسی دیکھتے ہیں ہم ان کو ایک screen کی مدد سے دیکھتے ہیں تو یہ کچھ مختلف قسم کے ڈوائیس جن سے ہم وہ دیٹا وہ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں جو ہمارے کمپیوٹر کے اندر سٹور تو آج ہم انہی آؤٹپٹ یہ آؤٹپٹ ہے ہمارے آؤٹپٹ تیکس گرافک آڈیو ویڈیو جو ہمارے کمپیوٹر میں ہوتا ہے تو ایک پکچر کے زریعے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کیسے ویڈیو ڈسپلے ہوتا ہے جو ہمارے کمپیوٹر کے اندر سٹور ہوتا ہے پروسس ہو کے آتا ہے وہ کیسے ہم آوازیں سنتے ہیں جو کمپیوٹر کے اندر سٹور ہوتی ہے کیسے ہم وہ گرافک دیکھتے ہیں سکرین پہ کیسے ہم ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں جو کمپیوٹر کے اندر سٹور ہوتا ہے کیسے ہم ان کا پرینٹ لیتے ہیں پرینٹر کی مدد سے تو یہ انپٹ جو بھی کمپیوٹر میں فیڈ کیا جاتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں آؤٹپٹ دیوائسز کی مدد سے تو ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے ہر کابی ہر کابی ایک ہوتی ہے سوفٹ کابی ہر کابی ہم کس کو کہتے ہیں فار ایک آپ نے کوئی فائل ٹائپ آپ نے کوئی پکچر بنایا یا آپ نے کوئی ٹیکسٹ کوئی لیٹر لکھی کوئی نوٹس بنائی تو اس کو آپ نے کمپیوٹر میں سٹور کر دیا جو کمپیوٹر میں اس کی کابی رہتے ہیں ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ میں پینٹ میں اس کو ہم کہتے ہیں سوفٹ کوپی اور وہ کمپیوٹر میں ہم سکرین کی مدد سے دیکھتے ہیں اور دوسری ہوتی ہے ہار کوپی جس کو ہم پرنٹر سے پرنٹ کر کے نکالتے ہیں کوئی لیٹر تب تک سوفٹ ہے سوفٹ کوپی ہے جو ہم کمپیوٹر پر کھالی سکرین پر دیکھتے ہیں لیکن جب ہم اسی لیٹر کو ایک پرنٹر پر پر کر لیں تو ہمارے کاغس پر لیٹر پر ہو کے آ جائے دیکھ ہار کار اس کو ہم کہتے ہیں ہار کار 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 تو آوٹپٹ میں ہم ہمارے پاس ہوتے ہیں جیسے بہت سارے انپوٹ ڈیوائیس کی ہم لوگ نے بات کی اسی طریقے سے بہت سارے آوٹپٹ ڈیوائیس ہیں ان میں سب سے بنیادی جو آوٹپٹ ڈیوائیس ہے that is monitor وہ screen جس سے آپ لوگ اس ٹیکسٹ کو دیکھ رہے ہو میرا ویڈیو دیکھ رہے ہو اس وقت اور میں اپنا ٹیکسٹ دیکھتا ہوں monitor کی مدد سے اور اگر ان میں سے مجھے کسی کی hard copy چاہیے کسی picture کی hard copy چاہیے کسی text کی hard copy چاہیے میں اس کو printer کی مدد سے دیکھتا ہوں پلارٹر کوئی گرائفکس کوئی مجھے ڈسپلے کرنی ہو بڑی ایمیج تو پلارٹر کا استعمال پر اور اور جو voice جو audio میرے کمپیوٹر میں stored ہوتا ہے اس کو میں کئیسے دیکھ لیتا ہوں اس کو میں دیکھتا ہوں speaker کی مدد سے تو most output can be divided into two categories ہم لوگ soft copy اور hard copy کی بات کرتے ہیں soft copy میں ہم لوگ soft copy کہاں سے ہم لوگ حاصل کرتے ہیں monitor سے اور speaker سے audio devices سے وہ soft copy ہو جیسے ہم لوگ نے کوئی text file ابھی میں نے بتایا آپ لوگ کو اس کو on screen پہ دیکھتے کوئی video ہے اس کی soft copy وہ ہم screen پہ دیکھتے اور اسی طریقے سے کوئی voice ہے کوئی audio ہے اس کو speaker کی مدد سے دیکھتے this is soft copy اس کو soft copy دیکھتے اور اپنا یہ جو لیتے ہے پرنٹ لیتے ہے پرنٹر کی مدد سے پلوٹر کی مدد سے مایکرو فلم کی مدد سے تو یہ ان سے ہمیں hard چیز ملتی ہے کاغذ پہ کسی sheet پہ ہمیں output ملتا ہے تو جیسے penters آج استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر کو اس کے لیے penting کے لیے جو کمپیوٹر پہ بناتے ہے بعد میں کمپیوٹر خود سے ایک اس پہ دیوائیس کی مدد سے وہ اس ink پھینکتا ہے اس پہ بینر بن جاتا ہے تو یہ that is hard copy that is hard copy to output device ہم کہتے ہیں ان devices کو جن کی مدد سے ہم جو بھی information جو بھی data computer کے اندر store ہوتی ہے وہ حاصل کرتے ہیں any computer component capable of conveying information to the user وہ device جو convey کرتا ہے جو display کرتا ہے جو دیتا ہے کیا information ایک user کو ہم اس کو کہتے ہے جیسے monitor جیسے speaker جیسے printer جیسے plotter یہ سب کیا ہے these are the output devices ان سے ہم وہ information دیکھ لیتے ہیں جو computer کے اندر store ڈی any computer component capable of conveying information to the user output devices convert machine readable information into people readable part صحیح بات یعنی جو output devices جیسے میں نے کل کہا کہ میرا voice جب computer کے اندر feed ہوتا ہے تو computer zero اور one کو سمجھتا ہے کچھ devices ایسے ہوتے جیسے میرا microphone ہے یہ feed کرتا ہے computer CPU میں CPU میں اس کا card لگا ہوتا ہے جو میرے اس کرتا ہے ڈیجیٹل بائنری ماشین لینگویج تاکہ ہم اس کو computer میں store کر سکے کیونکہ computer zero اور one کے بغیر کچھ store نہیں کرتا ہے بعد میں جب ہم اس کو store کرتے ہے میرا voice store ہو گیا لیکن آپ کے speaker پہ phone کے speaker پہ آپ computer کے speaker پہ میری voice پھر سے decode کرنا پڑتا speaker output آنے سے پہلے اس کے اندر computer کے اندر کیا ہوتا ہے ایک device ہوتا ہے جو ہمارے اس data کو ہمارے اس voice کو واپس user form میں people readable form میں convert کرتا ہے جیسے ہمارا ایک پتہ نہیں کس صورت میں ہے ہماری computer کے zeros سورت میں computer تو جب monitor پہ آ جاتا ہے ہم لوگ اس کو پڑھ پاتے تو output devices کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جو machine readable information ہوتی ہے اس کو user readable information people readable information میں convert کرتا ہے output devices most commonly used with micro computers are جو mostly ہم لوگ استعمال کرتے ہے output devices وہ monitor printer polotter اور voice output devices یعنی speakers ایکس ہم ہم یہ ہم تو display devices سب سے پہلے ہم display devices کی بات کریں display devices جو display کرتے چیزوں کو ٹیکسٹ کو آڈیو ویڈیو کو باقی چیزوں کو جو بھی computer کے اندر ڈیٹا سٹور ہوتا ہے تو سب سے پہلے آج آتا ہے آج آتا ہے آؤٹپٹ ڈیوائیس ڈیوی ویڈیو ویڈیو کانوی تیکسٹ گریفکس ڈیو ویڈیو انفرمیشن ڈیسپلی ڈیوی 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 کرتے ہیں ٹیکسٹ کو گریفکس کو ڈیو 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 ڈیوی 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 مونیٹر کی مدد سے دیکھتے ہیں اس کو ایک مونیٹر کی مدد سے دیکھتے ہیں تو مونیٹر ہماری دو طرح کیا ہوتے ہیں بروح کالیوشیون پہلے زمانے میں آتے تھے بلیک اینڈ وائٹ مونیٹرز بلیک اینڈ وائٹ اور آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کلر کلر مونیٹرز آتے ہیں کلر کلر ہوتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں دو ہی کالر ہوتے تھے جو ایک ہے بلیک اینڈ ڈوسرا ہے وائٹ تو یہاں پہ مونیٹرز کو دو دو کیٹاگریز میں ہم لوگ آج کل کرتے ہیں کلاسپے کرتے ہیں ایک ہے کیسے ریٹیو سی آر تھی کیسے ریٹیو اور دوسرا ہے لیکویڈ کرسٹل ڈسپلی LCD جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں جو ہمارا ٹی وی جیسا مونیٹر ہے ٹی وی جیسا مونیٹر آیا کرتے تھے ٹی وی سی تاکہ اس چیز میں وہ کیتھوڑ ریٹی ہو گی مونیٹر اور دوسرا اب آج کل ہم لوگ جو گھر میں دیکھتے ہیں لسی دی لکوڈ کرسٹل ڈسپلے یا آپ لوگ سکرین پہ دیکھ رہے ہو ڈسکٹوپ کمپیوٹر اس کا ایک بڑا مونیٹر ہوتا ہے ٹی وی ایسی وی آسا اور یہ جو ہوتا ہے ٹی وی سی ڈی وی والا اس کی ایک فلیٹ سکرین سکرین ہوتا ہے ان کے بارے میں تھوڑا بہت آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کیسے ایمیج اس کو بناتے ہیں کیسے ایمیج اس کو ڈسپلے کرتے ہیں تھوڑا میں کچھ ٹیکسٹ یہاں سے پڑھوں گا ڈسپلے اور اس کے بارے میں انپوٹ ڈیوائسز آپ لوگ نے کمپلیٹ کیے انپوٹ ڈیوائسز سارے اب ہم آؤٹ پوٹ ڈیوائسز کی بات کرتے ہیں یہاں پہ دو ہم لوگ مونیٹر کی بات کرتے ہیں مونیٹر مونیٹر کیا ہے آؤٹ اپ آل ڈی آؤٹ پوٹ ڈیوائسز مونیٹر is perhaps the most important آؤٹ پوٹ ڈیوائسز جیسے کیبورڈ ماؤس tyمپورٹ ڈیوائسز ہے اسی تریکی سے موست ڈیوائسف جو آؤٹ پوٹ ڈیوائسز ہے that is monitor because people interact with this device most intensely than others سب سے زیادہ جو ہم لوگ computer کے ساتھ interact कرنے کے لیے جس device کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں that is monitor ہے جب ایسے مانیٹر ہے وہ مانیٹر تو مانیٹر تو کمپیوٹرز انفارمیشن is displayed which will be video adapter card video adapter card and monitor یعنی اس کا CPU کے اندر ایک card ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں video adapter card جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یعنی output devices کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو کمپیوٹر کے اندر data ہوتا ہے اس کو people readable form میں display کرنا ہے people readable form میں display کرنا یعنی وہ جو data اندر video جو ہوتا ہے وہ zeros and ones میں store ہوتا ہے وہ computer format میں store ہوتا ہے computer کی اپنی اس میں store ہوتا ہے اب اس کو کس میں display کرنا ہے monitor پہ اس لئے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے converge کرنا پڑتا ہے تاکہ user اس کو سمجھ سکے user اس کو دیکھ سکے تو اس کے لئے video adapter card لگا ہوتا ہے and monitor information processes within the cpu that needs to be visually displayed is sent to the video adapter the video adapter converts information from the format used in the same manner as the tele even displays information sent to via cable so simple جو میں نے ابھی بات بتائی بلکل وہی بات یہاں پہ میں نے ٹیکسٹ کو پڑھ کے آپ کو سنائی کہ جو computer کے اندر data اپنے format میں store ہوتا ہے اب اگر یہی ویڈیو ہمیں user کو دکھانا لیکن user اس صورت میں تو اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے اس کو convert کرنا پڑتا ہے تو video adapter card اسی طریقے سے کیا کرتا ہے جیسے ہم cable operator ہمارے گھر میں کیا لاتا ہے cable connection لاتا ہے بعد میں ہم لوگ کیا لگاتے اس کا ایک card لگاتے ہمارے پاس ایک device ہوتا ہے set up box ٹھیک ہے وہ اس کو convert کرتا ہے کس میں ہمارے ٹی وی پہ تاکہ ہم لوگ اس کو بعد میں دیکھ پاتے ہیں ورنہ ہم نہیں دیکھ پائیں گے تو اس کے دو قسمیں ہے اب monitor کی کتنے ہیں monitor کے بارے میں آپ لوگ already جانتے بھی ہے اس کی دو قسمیں ایک ایک CRT اور LCD تو CRT and LCD CRT یا ہم اس کو full form کیا ہے اس کی cathode ray tube monitor is typically monitor that you see on a desktop computer ابھی میں نے بتا ہے it looks like a television screen and works the same way اسی طریقے سے کام کرتا ہے جیسے ہمارا television کام کرتا ہے وہ television جو بڑا ہوتا ہے آج کل ہمارے گھر میں بھی LCD ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن جو TV usually آپ لوگ نے دیکھا ہوگا بڑا ہوتا ہے وہ بہت جگہ لیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اس میں ایک謙ہ cathode ray tube استعمال کیا جاتا ہے large vacuum tube عصuggling اس کو ہم کہتے ہیں cathode ray tube تو اس لئے اس monitor کو ہم لوگ کہتے ہیں CRT cathode ray tube monitor اور دوسرا جہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم یا کہتے ہیں LCD monitor کیونکہ اس میں قسم 안ے اس میں کیا استعمال کیا جاتا ہے اس میں اس طائفہ منٹر اس دن نظر فلائت پینل فلائت ہوتا ہے جیسے ہمارے لپٹ آپ کا یا آپ کے کمپیوٹر لائب جو یہ ہے جو یہ ہے نا مانیتر سے وہ بھی کیا ہے وہ بھی اسی طائپ کے ہے فلائت طائپ کے تو فلائت پینل ہیں تو موسٹ آپ یہ پیلے ہیں لیکیویٹ کرسٹل دسپلی لیکیویٹ کرسٹل دسپلی تو مشروبی آنک detectives MDA 报 kedhouses پنی رسیدی صالح کے لیے ڈیك یー چاہی وجہ ڈی 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 ڈ?", ڈی 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 Ary گھتے ڈی 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 دسپلی سکرینز یا ویڈیو ڈسپلی ترمنا تو اس کے بعد یہ ایمپارٹن چیز ہے آپ لوگوں کے لئے اس کو آپ گوھر سے ستنا تو کیسے بنتی ہے ہماری مونیٹر پہ میں آپ لوگوں کو ایک ایک زیرے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مونیٹر پہ ایمیجز کیسے بنتی ہے جیسے اے کیسے بنتی ہے یہ ایم کیسے بان گیا یہ ایم ہمیں جو دیکھ رہا ہے نا یہاں پہ یہ ایم یہ ایم یہ ای یہ کیسے بان گیا یا میری ایمیج کیسے بان رہی ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہے دیکھو ہماری آپ مونیٹر کو سمجھیں مونیٹر کو آپ سمجھیں مونیٹر کو آپ پانچ منٹ کے لئے سمجھیں کہ یہ لنپ لگے ہے لنپ لنپ لگے ہے جو چمکتے ہیں لیکن بلکل ایک میٹرکز بنی ہے ان کی روز اینڈ کولمز ٹیبل جیسے بنے ہیں یہ جو مونیٹر ہے نا ہمارا جو سکرین آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے اپنے موبائل کی اپنے کمپیوٹر کی یہ جو سکرین ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس کی بنی ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس کی بنی ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں پیگزلز ان کو ہم کیا کہتے ہیں پیگزلز کہتے ہیں یہ جو ہم لوگ بات کریں گے پہلے بلیک اینڈ وائٹ مونیٹرز ہم لوگ ابھی کلر مونیٹرز کی بات نہیں کریں گے وہ میں بعد میں سمجھاؤں گا فلحال آپ سمجھنے کے لیے آپ لوگ سمجھئے کہ ہمارے پاس بلیک اینڈ وائٹ مونیٹر ہے بلیک اینڈ وائٹ تو یہ جو سکرین ہوتی ہے یہ ایک میٹرکس آپ ڈاٹس ہوتی ہے یعنی آت مشیہ سن روز 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 تو کولمز اس کینو بنا ہوتی ہے روز اور کولمز کولمز روز اور کولمز کا بنا ہوتا ہے کیا روز اور کولمز روز اور کولمز تو ہم اس کو کہتے ہیں مہتریس ہم اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ آگر مہتریس آپ لوگ جب ٹویلت میں آئیں گے جن کا میتھ ہوگا ان کا وہاں پہ ایک ہے میٹرکس میٹرکسیز ان کا ایک چپٹر ہے تو اسی طریقے سے نمبر ہوتے ہیں کن میں روز ان کولمز میں روز ان کولمز میں ہوتے ہیں ٹیبل بنا ہوتا ہے اسی طریقے سے جو ہمارا مونیٹر ہے ہمارا جو مونیٹر ہے سکرین یہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس کے بنے ہوتے ہیں لیکن وہ بالکل الانید ہوتے ہیں ان کی ایک کولم ہوتا ہے ایک رو ہوتا ہے سوچھا سا سیدی شود لائن امارز یہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹ یہ مینطقہ ہے لامپ ان کو آپ مان لیجئے پانچ مینٹ کے لیے لامپ ہوتے ہیں جو چمکتے ہیں تو ہم اس کو سمالست جو ہے سمالست ڈاٹ ڈاٹ آن ڈا سکرین یا سکرین کنسسٹ سپ سمال ڈاٹس سکرین کنسسٹ سپ سمال ڈاٹس جو ہماری سکرین ہے نا کمپیوٹر کی ہم وہ چھوٹے چھوٹے دورٹس کی بنی ہوتی ہے ہم انکو کہتے ہیں اور ہم ان کو پکچر ایلمنت بھی کہتے ہیں یا đارٹس بھی کہتے ہیں تو ان کو ان کیا کہتے ہیں پیکزل ان کو کیا کہتے ہیں کیکزل کی کاری شүمالی شد ہیں میں آپ گواہد점 کالی کیوں کرنا سے بڑی شیر مجھے ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہماری سکرین چھوٹے چھوٹے دورٹس کی بنی ہوتی ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں پکزل اور یہ پیکزل آپ لوگ مان لیجئے یہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ جیسے لامپ ہوتے ہیں جیسے لامپ ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہوتے ہیں جیسے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ سکرین پہ دکھاؤں گا یہ یہ کیا بنا ہے بی بنا ہے نا یہ جو ہماری سکرین ہے نا یہ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی ڈاٹس کی ہوتی ہے مگر اکشن باسا نہیں مکنی اکشن باسا ہی سوری یعنی منیتر چاہتی باسا ہی ہوئی جیسے ہم ایک بلیک ان وائٹ مونیتر کو مان لیجئے جیسے ہم یہ چھوٹ پہلے آپ پی مان لیجئے یہاں سے جو آپ پی دیکھ رہے ہیں پھلا آپ مان لیجئے یہ کیا ہے ایک ایسا ہی ہے ایک لمپ ہے جو یہ لائن میں بہت سارے لمپ ہے ایسے ان کے روز انڈ کولمز ہیں یہاں جیسے یہ ایک رو ہے دوسری رو ہے تیسری رو ہے اور ہر کوئی رو چمک رہی ہے اب ہمیں اس چمکتی میٹرک سے پی بنانا ہے پی بنانے کے لئے ہمیں یہاں سے یہاں 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 سے یہ جو سیلس ہے ان کو آپ کرنا ہے جب آپ ہو جائے گی نہیں بلپ جب لنپ آپ ہو جائے گا وہاں سے کیا جائے گا بلیک اور تو تنشیر چمک آنا ساں وہاں ہی تھی لنپ بند ہو گیا تا ایک بلیک جہاں جہاں ہمیں بی بنانا تھا وہاں وہاں سے جو جو ڈاٹ سن بے بنا نے کی لئے چائے جو ڈاٹ سن بے ب بنا نے کے لئے چائے ہم نے ان کو بند کر دیا تو وہاں سے کی نکل گیا وہاں سے بھی بن گیا ب Twilight nou ہمیں کیا دکھ رہے ہیں wow very اسی طریقے سے você مانیٹر ہوتا ہے مانیٹر بھی جو پکچرز بنتی ہے نا وہ بلکل اسی طریقے سے بنتی ہے کہ یہ بورا کا پورا چمک رہا ہے ہوتا ہے اب ہمیں فارکزم او بنانا ہے او بنانے کے لیے جو جو ہمیں اس میٹرکس میں سے جو جو ہمیں اس میٹرکس میں سے کیا کرنا ہے آف کرنے تاکہ پی بن جائے او بن جائے اے بن جائے تو وہ ہمیں آف کرنے تو وہاں سے وہ پکچر وہ کریکٹر بن جائے گا وہ ایمیج بن جائے گا تو جیسے آپ لوگ دیکھو گے یہاں پہ ایک ایسے بنے گا یہ مان لیج آپ سکرین ہے سکرین پہ ایسے تی بھی دکھ رہا ہے ہم لوگ اس کو مانے ابھی بلیک ڈ وائٹ جہاں پہ آن ہے وہاں پہ بلیک آ جائے گا جہاں پہ آف ہے وہاں پہ آف ہے игр held back and white on and off جہاں جہاں پہ بند ہوتا ہے وہاں پہ kalah دکھتا ہے وہاں پہ bleak دکھتا ہے وہاں پہ بلیک دکھتا ہے تو اے بنانے کے لیے جن جن lamps کو ہمیں بند کرنا پڑے گا ہم ان کو بند کریں گے ہمیں ہیںکریکٹرز کو دسکل کر لیبے آن مینز زیرو آف مینز ون یہاں پہ جب ہم آف کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دکھے گا یہ بلیک آف بلیک آف بلیک جو جو آن ہے وہ زیرو ہمیں وائٹ دکھے گا تو اس طرح سے امیجز بنتی ہیں کس پہ سکرین پہ اب ہم زیرو اور ون سے دو ہی بنا سکتے ہیں زیرو اور ون سے ہم دو ہی بنا سکتے ہیں بلیک اور وائٹ لیکن بعد میں ہم لوگوں نے اس میں کمبنیشنز بنائی زیرو زیرو کو زیرو 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 ون 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 اب ہم آج کل دیکھ رہے ہیں بہت ساری کلرز ہوتے ہیں کلر مونیٹرز ہوتے ہیں اس میں ڈیجیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو الگ سے سمجھاؤں گا اس وقت سمجھانے کی کوشش نہیں کروں اس وقت آپ لوگوں کو تصور آگیا کہ کیسے ہماری مونیٹر پہ میج بنتی ہے اصل زیرو اور ون کو استعمال کیا جاتا ہے بس ہمارا جو مونیٹر ہوتا ہے وہ مان لیجے لنپس جو ہوتے ہیں بجلی کے لنپ ایسے ہی ہوتے ہیں چمک رہے ہوتے ہیں اور جہاں جہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے کوئی کریکٹر بنانا ہے اے بنانا ہے بی بنانا ہے سی بنانا ہے کسی کی ایمیج بنانی ہے جیسے جہاں جہاں سے میرے بال دکھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں وہاں سے لنپ آف ہو جائیں گے بلیک دکھے گے اور جہاں سے یہ باقی جو پارٹس دکھیں گے وہاں پہ کیا ہو جائیں گے جو بلیک ایسے ہی بلیک ایڈ وائیڈ بنانا ہے بلیک کی جگہ جہاں پہ کوئی کلر ہوگا وہاں پہ آپ ہو جاتا ہے اللہ دکھتا ہے اور جہاں پہ وائٹ دکھانا ہو تو وہاں پہ آن ہی رہتا ہے وہاں پہ وائٹ رہتا ہے تو ایسے ہی جیسے آپ اس وقت سکرین پہ دیکھتے ہو تو ہماری سکرین بنی ہوتی ہے پکزلز کی ہماری سکرین بنی ہوتی ہے پکزلز کی چھوٹے اور انہی ڈڈڈٹس کی مدد ایک پیکچر بناتے ہیں ایک ایمیج بناتے ہیں کس پہ؟ سکرین پہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ یہ سر کتنا سمجھ میں آیا کتنا سمجھ میں آیا شباش شکرین شکرن